آپ نے ایک سر ویب سائٹس اوپن کی ہوئے ہیں تو آپ کو اوپر براؤزر میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ گرین کلر کا اچھی ٹی پی ایس یا چیک مارک لکھاوے نظر آتا ہے ڈیفرنٹ براؤزر میں ڈیفرنٹ طرح سے نظر آتا ہے اور اگر اسیسیل نہ ہو تو یہ نیچے والا جیسے کہ ریگلور ایچی ٹی پی آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے تو بسیکلی یہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ عام جو ایچی ٹی پی ہے یہ بسیکلی ہائپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹکول جو پروٹکول جس کے اوپر پورا انٹرنیٹ چلتا ہے یہ سیکیور نہیں ہے جب آپ اس کے اوپر ایک ایس ایس ایل سرٹیفیکیٹ کے نام سے انسٹالیشن کرتے ہیں ایک سرٹیفیکیٹ کی وہ اس کو سیکیور بنا دیتا ہے اور اس کے طرح جب وہ ایس ایس ایل انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ ایچی ٹی پی ایس یعنی کہ سیکیور ہائپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹکول آپ یوز کر سکتے ہیں ویب سیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے ایس ایس ایل ہونے اور نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا پہلی بات پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ ہے وہ پبلک ہے پبلک سے مراد یہ کہ آپ جو بھی کچھ ٹیکس لکھتے ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں پبلک انفرمیشن سب کو ایکسیسیبل ہوتی ہے سب سے مراد سب سلس انجنز بھی ہیں سب سے مراد وہ ہیکرز وغیرہ بھی ہیں جن کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہو سکتی سو اس کو اکثر ویب سیٹس کو سیکیور کرنا پڑتا ہے نارملی یہ پہلے یوز ہوتا تھا صرف ان ویب سیٹس پر جہاں پر آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی تھی یا کریڈٹ کارٹ کی انفرمیشن ڈالنی ہوتی تھی پیسیفکلی صرف اسی جو ہے یو ایل کے اوپر آپ کو ایس ایس ایل یا ایس ایٹی پی ایس نظر آتا تھا لیکن وقت کے ساتھ سیکیورٹی کی اہمیت بڑھتی گئی اور گوگل نے بھی لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ آپ ایس ایس ایل انسٹال کریں تاکہ آپ کی جو بھی کمیونکیشن ہے آپ کے ویب سیٹ کی اور یوزر کی یہ دونوں یہ اس کے بیچ میں کوئی ہنڈرنس نہ ہو یہ ٹوٹل سیکیور ہونی چاہیے اس سے ایک مہم چل پڑی مہم چلنے سے یہ ہوا کہ دنیا بھر میں لوگوں کو ایس ایس ایل کا احساس ہوا اور گوگل نے کیا کیا گوگل نے اس کو ایس ای رینکنگ فیکٹر بنا دیا پہلے گوگل آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا اگر ایس ایس ایل ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ایس ایل ہے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن اب اس نے اس کو از ای پینلٹی اور از ای رینکنگ فیکٹر بھی ڈال دیا ہے تو رینکنگ فیکٹر کا مطلب یہ کیا ہے کہ اگر آپ ایس ایس ایل انسٹال کریں گے تو آپ کی ویب سیٹ سیکیور نظر آئے گی اور آپ کی ویب سیٹ اوپر رینک کرے گی باقی ویب سیٹ سے جو کہ ایس ایس ایل انسٹال نہیں کریں گی اور اگر آپ اسے سل انسال نہیں کریں گے گوگل نہ صرف آپ کو اوپر رینک نہیں کرے گا بلکہ آپ کو اگر رینکڈ ہیں تو آپ کو ڈیموٹ کرے گا یہ نہیں کہ آپ کو پینلٹی بھی ڈالے گا کہ بھئی آپ سیکیورٹی کی طرف دھیان نہیں آپ کا آپ کا یوزر اور آپ کی جو کنیکشن ہے وہ سیکیور نہیں ہے دنیا بھر میں یہ چیزیں سیکیورٹی کی طرف جارہی ہیں ہر چیز سیکیور ہوتی جارہی ہے سپیشلی اگر آپ ایمیل یا دوسری کوئی بھی ایسی ویب سیٹس یوز کرتے ہیں جہاں پر آپ کو لاغ ان کرنا پڑتا ہے وہاں سیکیورٹی انتہائی جو ضروری ہوتی ہے لیکن اب پبلک ویب سیٹس کے لئے بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اسے سل انسٹال کریں اس کے ایک اور قدم گوگل نے آگے چل کے یہ کیا کہ اگر آپ نے اسے سل انسٹال نہیں کیا تو گوگل کو جو براوزر کروم براوزر ہے اس میں پہلے جب آپ اسے سل انسٹال نہیں کرتے تھے تو آپ کو ریگولر ایسی ٹی پی نظر آتا تھا لیکن جب آپ نے اسے سل انسٹال کرنا شروع کیا تو آپ کو گرین کلر کا وہ ایک آپ کو بار میں دکھاتا تھا کہ یہ سیکیور ہے اب گوگل نے پینلٹی ایک اور طرح سے ڈالنے کی کوشش اس سے کیا ہے کہ وہ بیسیکلی جب آپ نہیں انسٹال کرتے ہیں ایسی ٹی پی ایس یعنی کہ اسے سل سیکیورٹی فیکر انسٹال نہیں کرتے ہیں تو گوگل آپ کو نوٹ سیکیور لکھاوا دکھاتا ہے نوٹ سیکیور دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کو بینشن نہیں کر رہا تھا لیکن اب وہ آپ کو بقاعدہ نوٹ سیکیور یوزر کو دکھا رہا ہے تاکہ یوزر کو پتہ لگے کہ جس ویبسیٹ پر وہ ہے یا جس پیج پر وہ ہے وہ سیکیور نہیں ہے یہ ایک سائیکالوجی کا فیکٹر بھی بن گیا ہے کہ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں بھئی یہ تو ویبسیٹ سیکیور ہی نہیں ہے ان کو سیکیوریٹی کی پرواہ نہیں ہے اور ایک برینڈنگ پرسپیکٹیو سے بھی وہ آپ کو ایک مسئلہ ہوگا کہ اب کروم براؤزر کے جو لیٹس ورجن ہے اس میں آپ کو نوٹ سیکیور لکھاوا نظر آئے گا سو آپ ایس ایس ایل انسٹال کر کے نہ صرف یوزر ایکسپیرینس بہتر کریں گے بلکہ آپ اپنی رینکنگز بھی بہتر کریں گے گوگل آپ کو ریوارڈ کرے گا آپ کی رینکنگز اپ کرے گا اور آپ کمپاریٹیوی سی ایس ایو بہتر کرسکیں گے اس ایس ایل میں بیسی کے تین مین چیزیں میٹر کرتی ہیں اس میں انکرپشن ہے data integrity ہے authentication ہے یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ گوگل ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اس ایس ایل ہونے سے آپ کی یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اگر آپ کی انکرپشن نہیں ٹھیک اگر آپ کی data integrity ٹھیک نہیں ہے اور authentication نہیں ہے گوگل سمجھتا ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں اور آپ اپنی ویوزر کو سیریس نہیں لے رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈیموٹ کرنے ہی کوشش کرے گا ان چھوٹ اگر آپ کو نہیں پتا ایس ایس ایل کیا ہے آپ اپنے ڈیولپر سے بات کریں اپنی ہوسٹنگ سے بات کریں وہ ان سے کہیں جی مجھے ایس 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 ایل انسٹال کرنا ہے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کلائنٹ کا کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے بھی ریکویسٹ کریں یے بھئی ہمیں انسٹال کرنا ہے وہ ان سے کہیں کہ آپ اے کریں اور ہمیں ایس ایل بائے کرنا ہے شرح سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے ٹھیک نہیں ہے رینکنگ فیکٹر بھی ہے تو یہ ایک اور مثال ہے جو شاید آپ کی جوب تو نہیں ہے آپ نے کرنا اس کو ضرور ہے کیونکہ یہ آپ کی جوب پر جو آپ کی جوب ہے اس پر پرفارمنس پر افیکٹ کرے گی سو ایس ایو آپ کی جوب ہے اور ایس ایو پر سیکیورٹی وائز آپ پر افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ آئی ٹی کے بندے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ کیوں کرنا ہے تو آپ کو اس لیے کرنا ہے کہ آپ کی ایسیو ہٹ ہو رہی ہے ایسیو کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو آئی ٹی والوں سے بھی بات کرنی پڑے گی کلائنٹ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایسیسل کیوں چاہیے اس کے کافی آپ کو نیٹ پہ ریزنز مل جائیں گے کافی آرٹیکلز مل جائیں گے جو آپ کلائنٹ کو دکھا سکتے ہیں یا اپنے باس کو دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ سب لوگ ریکمنڈ کر رہے ہیں گوگل نے اپنی پوری پوری ایک ہیلپ سیکشن منعایا جس میں آپ جا کر بقاعدہ پڑ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیوں ایسیسل ضروری ہے